بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظر بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے بڑی خبر کوئٹا سے کوئٹا میں دھرنا چاروں سے جاری ہے وہاں پر ظلفی بخاری علی زیدی صاحب کو وزیراعظم صاحب نے بھیجا تھا لیکن ان کو ناکامی اور نامرادی کا سامنا کرنا پڑا وہاں پر ظلفی بخاری نے بلیک میلر کسے کہا اور تلخی کس طرح پیدا ہوئی اور اس کے باوجود صبر کا پیمانہ کیوں حادثے نہ چھوٹا دوسری طرف سے اور اس کے علاوہ یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان ذہنی طور پر تیار ہو چکے تھے کہ وہ آج جاتے وہاں پر کوئٹا لیکن دو وزرانے ان کی مخلفت کی جانے کی یہ بھی آپ سے شیئر کرنا ہے اور اس لی جو امپارٹنٹ بات آپ سے شیئر کرنی ہے وہ ہے جناب تحریک لبے کے امیر سعد رزوی صاحب نے ابھی جب میں آپ سے بات کروں اس سے کچھ لمحات پہلے ایک بیان جاری کی ہے کوئٹا سانہے سے مطالق جو فرس ٹیم ہم نے دیکھا کہ مختلف موضوعات پر تحریک لبے کی جانب سے یہ بیان جاری ہوا ہے میں چاہوں گا کہ اس ساری شروع تحال کو آپ کے سامنے کھول کا رکور آپ کو بیان کروں اور آج وزیراعظم ہاؤس میں جتنی بھی میٹنگز ہوئی جو بھی معاملات ہوئے وہ بھی آپ کے ساتھ اندر کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ اپنی قیمتی رہے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو جی سب سے پہلے بات کرتا ہوں جناب سعاد رزوی صاحب کا بیان کوئٹا کے حوالے سے اس کے بعد میں آپ کو اندرونی خبر شیئر کروں گا کوئٹا میں جو وہاں پر دن بھر سلسلہ چلتا رہا مذاکرات کے دور ناکام ہوئے یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنیے لگے سب سے پہلے جناب اہتری کے لبے کے امیر جناب سعاد رزوی صاحب نے ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مچ پر حلاقتوں کے اوپر جو ہے انہوں نے صرف اس واقعے کی مضمت کیا ہے بلکہ اس پر اظہار افسوس کیا ہے اور متاثرین سے آہ تازیت کا اظہار کیا ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے جناب کے حافظ صاحب رزوی صاحب نے مزدوروں کے قاتلوں کی فل فور گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب ریاست عام شہریوں کے تحافظ میں ناکام ہو چکی ہے لفظ ریاست استعمال کیا ہے یہ بڑا پوائنٹ نوڈ کرنے والا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب بلوچستان میں جو مزدوروں کی حلاقت ہے ان کا جو واقعہ پیش آیا ہے اسلام آباد میں اس کے علاوہ اسامرہ کا قتل ہوا ہے اس طرح کے جو واقعات ہوئے یہ پتہ دیتے ہیں کہ حکومت اس میں کھلی طور پر ناکام ہو چکی ہے اور یہ اس کی ناکامی کا ثبوت ہے اس کے علاوہ جناب انہوں نے ایک قیمتی نقطہ بیان کیا جناب عوام کے جان و مال کے تحفظ کا حلف اٹھانے والے اپنے ہی حلف سے رو گردانی کر رہے ہیں یہ بہت امپارٹن جملہ ہے کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ کی قسم کس نے کھائی اور کون ہے کہ جو اپنے ہی حلف سے رو گردانی کر رہے آگے کہتے ہیں جناب ملک میں لا اینڈ آڈر کی صورتحال تشویشناک حد تک بگڑ چکی ہے کوئی بھی شہری آج خود کو محفوظ تصور نہیں کرتا ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والوں نے ماں کے بچوں کو قاتلوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے یہ اس طرح کا بیان سادرزوی صاحب کی جانب سے پہلی دفعہ یہ سامنے آئے آج تیسرے دن لیکن بیان بڑا نپا طولہ ہے اور اس میں ریاستی اداروں کو بھی انہوں نے سوالہ نشان ٹھہر ہے کہ آپ نے شہریوں کے تحفظ کی قسم کھائی ہے حالہ فٹ ہے آپ ذمہ دار ہیں کہ اس لا اینڈ آڈر کی صورتحال کو منٹین کریں اب آتی ہیں جناب ایمپورٹنٹ آہ بات جناب جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہے وہ ظلف بخاری صاحب آہ اور علی زیدی صاحب گزشتار اس کے آہ وی لاگ میں میں نے آپ کو ایمپورٹنٹ انفرمیشن اندرونی خبر اجلاس کی کاروئی بتائی تھی کہ کس طرح شیخ رشید صاحب نے وہاں پر بریفنگ دی اور اپنی رائے میں کہا کہ وزیر اعظم کو نہیں جانا چاہیے لیکن ہم نے دیکھا کہ آہ پیر اجاز شاہ صاحب اجاز شاہ صاحب جو بعد میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ دو وزراء کو جو ہے بھیجنے والے اور وہ دو وزراء جناب آہ علی زیدی صاحب اور ظلف بخاری صاحب کو بھیجا کہ آپ جائیں اور ان دو وزراء نے وزیر اعظم کو ڈرائے کہ اگر آپ وہاں پر جائیں گے تو ایک رد عمل آئے گا اور جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ یہاں پر ایک سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا تحریک کی تحریک کو اور پہلے ہی پی ڈی ایم اور اس طرح کے معاملات ہیں تو وہاں پر آپ نہ جائیں ان دونوں نے رہے دی اس کے بعد وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کہ یہ دو جائیں اور یہ دونوں افراد وہاں پر پہنچے اور جس انداز میں ظلف بخاری صاحب نے گفتگو کی وہ بھی آپ کے سامنے میڈیا پر آ چکی ہے اور کچھ اندرونی ملاقات ہے وہ آپ کے ساتھ شیر کرنے وہ یہ ہے کہ جناب وہاں پر ان کی انہوں نے جب کہا کہ آپ یہ ختم کریں یہ اٹھا دیں آپ یہ کر دیں وہ کر دیں تو ورسا نے کہا کہ ہمارا سیدہ سادہ مطالبہ ہے کوئی لمبا جوڑا مطالبہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم یہاں پر آئیں اور آ کر ہم سے بات کریں اور ہمیں تسلی دیں اور ہمیں یقین دھیانی کریں ہم کچھ نہیں مانگتے یہ وہ بات تھی جس کے اوپر جناب ظلف بخاری صاحب نے یہ لفظ استعمال کیا میں کوڈ ان کوڈ کر رہا ہوں یہ میں آپ کو ذرائع سے خبر دے رہا ہوں جو کوئٹا سے میرے پاس پہنچی کہ آپ بلیک میلر ہیں یعنی کہ شہدہ کے لواحقین کی عشق شوئی کرنے کے بجائے اس شخص نے کہا کہ آپ بلیک میلر ہیں تو خیر اپنا علی زہدی صاحب کے ابھی کوئی مختلف رد عمل نہیں تھا ان تونوں کو اپنی ناکامی کے بعد کہ میں وزیر اعظم صاحب کو کیا گارنٹی دوں گا کیا بتاؤں گا کہ ہم ناکام ہو چکے ہیں ان کے اس کے اوپر جو ہے ظلف بخاری کے سرد عمل پر وہاں کے لوگوں نے بھی بڑا جو ہے تلخیق آئی ذار کیا کہ آپ کیا مصطفی ہونے کا مطالبہ کیا تھا وہ بھی ہمارے پاس آئے انہوں نے خطاب کیا pin drop silence یعنی کہ کوئی شور نہیں مچا کوئی نارہ نہیں لگا تو لہٰذا اس طرح کی بات جو ہے وہ زیب نہیں دیتی کہ ہم بلیک میلر ہیں یا ہم نے کیا مطالبہ کیا آپ سے کوئی اتنا بڑا مطالبہ نہیں کیا اور اس کے علاوہ جناب ایک ہزارہ برادری کے اہم بندے نے مجھے خود بتایا کہ بھائی جان یہ جو وزیراعظم صاحب کو ڈرائے گیا ہے خدا کے لیے ہماری طرف سے پیغام دے کہ ہم بازمیر لوگ ہیں ہمیں پتہ ہے کہ مہمان کی عزت کیا ہوتی ہے وہ ملک وزیراعظم ہے اور سب کا تاریخ ہے جو ہیں ہماری روشن جو ہیں وہ ہیں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے مجھے یہ یاد دلایا کہ جب راجہ پرویز اشرف صاحب آئے تو اس وقت بھی ہم سو جنازہ لے کر سڑک پر میٹے ہوئے تھے لیکن ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ اس وقت جو کہ وزیراعظم کو کوئی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہو یا انہوں نے کوئی اپنی توہین محسوس کی ہو لہٰذا یہ یہ تاثر دینا وزیراعظم کو یہ انتہائی غلط ہے اور ہم اس کی سختی سے تردید کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایس طرح کی کوئی بات نہیں ہے تو یہ وزیراعظم ہاؤس صاحب اگر آپ سن رہے ہوں اور اگر آپ آپ تک یہ بات پہنچے تو نوٹ کر لیں وزیراعظم کو آگاہ کیا جائے کہ ایسا کچھ نہیں ہے وہ عزت بھی کرنا جانتے ہیں وہ جنازے بھی رکھ کے بیٹھے ہوں گے لیکن آپ کے بارے میں یا آپ کی شخصیت کے بارے میں اور آپ کا جو ایک سٹریچر ہے از اپی ایم وہ اس کو سب اتاج نہیں کریں گے یا اس کے اوپر بات نہیں کریں گے اور اس سے پہلے بھی وہ سو سو لاشیں اٹھا چکے ہیں اس کے علاوہ جناب وزیراعظم عمران خان صاحب نے ایک اہم شخصیت کو ٹیلی فون کیا اور اس کے علاوہ کچھ ملاقاتیں بھی تھی وہاں پر بھی اور جو مشترکہ بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ ہمیں اداروں نے یہ خبر دیا ہے اور یہ تک بات تائے ہو چکی ہے گریاستی اداروں نے بھی کے ذرائع کے مطابق کے وزیراعظم صاحب کو یہ بتایا گیا ہے کہ لشکر جھنگوی اور دائش نے آپس میں ہاتھ ملا دیئے مقامی سطح پر دائش کو لشکر جھنگوی کی جتنا بھی سٹف ہے جتنا بھی اس طرح کا ہارڈ لائنر ہے یہ سپورٹ کریں گے اور ان کو جو جو ٹارگٹس ہیں اس کے اوپر اچیو کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے وزیراعظم صاحب نے ٹیلی فون پر جو شخصیت سے گفتگو کی وہ اسی دھرنے سے متعلق کی ایک بڑی اہم شخصیت تھی ایک اور بھی انہوں نے فون کیا اس میں جو ہے انہوں نے یہ اقین دھیانی کرائی کہ ریاستی ادارے جو ہے پوری طرح سے چوکس ہیں اور وہ ان کلپریٹس کو کسی طور پر معاف نہیں کریں گے وزیراعظم نے کہا کہ میں خود جب اپوزیشن میں دہ دو تین دفعہ آ چکا ہوں اور یہ میرے لئے انتہائی دردناک ہے کہ میں جو ہے اس طرح کے سانحات دیکھوں ظاہر ہے کہ اس طرح کے جو سانحات ہیں جو واقعات ہیں وہ کسی بھی حکومت کے لیے درست نہیں ہوتے اور میں جلد آہ میں کوئٹہ آوں گا اور ممکن ہے کہ آج رات وہ فیصلہ کر لیں اس کے اوپر کیونکہ کچھ ان کے قریبی رفقات جو ہیں انہوں نے ان کو مشورہ دیا ہے وزیراعظم کو کہ آپ چلے جائیں آپ نہ رکھیں اس سے حکومت کی سبکی ہوگی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم کی اس تاخیر کی وجہ سے علی زیدی اور ظلفی بخاری جیسے نااہل اور شیخ عشی جیسے افراد کی رائے کے اوپر انہوں نے اب تک جانے میں تاخیر کی جس کی کی وجہ سے اب یہ دھرنے ملک گیر ہوتے جارے ہیں اس وقت کراچی میں نو جگوں پر ہو رہے ہیں سکھر میں شروع ہو گیا اس کے لئے لارکانہ میں شروع ہو گیا اور جگوں پر شروع ہو گیا اسی طرح ملدان میں شروع ہو گیا لاہور میں شروع ہو گیا اسلامباد میں یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے ڈی چاؤ کے قریب جہاں وہ ایک دھرنہ لگ چکا ہے پچھلی رات سے تو اس لئے وزیراعظم عمران خان کو اس پر تاخیر نہیں کرنے چاہیے باقی جن کا آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنب ایک مطالبہ صبحی حکومت کی مستفیوں نے کہا تو وہ وزیر اللہ صاحب جیسے پہنچے وہاں پر چلے گئے تو انہوں نے اس کے بھی عزت کا آبرو کا خیال رکھا اور کہتے ہیں کہ پینڈ ڈراب سائلنس تاک کسی نے کوئی نعرہ نہیں لگا کسی نے کوئی ردیمان نہیں دکھایا لہٰذا آپ بے فکر رکھے جائیں اور امید ہے کہ یہ معاملہ نکل جائے گا اگر آپ لیٹ کریں گے جتنا لیٹ کریں گے اتنے ہی مظہریں بھی بڑھیں گے اور آپ کے لئے سبکی کا سامان بھی ہوگا آپ کو کیسا بھی لگا اپنے فیڈویکس رہ جائے اگاہ کیجئے گا جائے دیجئے اللہ حافظ